مجھے سیمنار پہ بلائے گیا تھا اور دوسرے دن لاہور میں میری کمیز پہ کمیز کے ساتھ کچھ ہو گیا ایک اور پھر سیمنار تھا وہ مجھے شنی صاحبہ نے بلائے میں آنی سکا آج پھر مجھے بلالیا ہے میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں یہ میرے لئے پرابلم ہو جائے گا ایک اور میرے لئے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کبرج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کہیے انہیں فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ پچھتر سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے ایک تو میری عمر پچھتر سال نہیں ہے کچھ ایک دو سال کم ہے لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا تو یہ جو تومت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی اور آج سمی ابراہیم نے بھی نہیں بکشا اور کہا کہ اس بھڑاپے میں آ گئے ہیں مانا کہ بھئی آپ جوان ہیں پر کتنے جوان ہیں اور ہم بوڑے ہیں تو کتنے بوڑے ہیں تو بہرہ یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں ہم پاکستانی کرائسز میں ہیں لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسز کس نے کریٹ کیا ہے کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے صاحفت نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے کس نے کریٹ کیا ہے ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں کرید کرید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا اور ابھی تک کوئی خاطر خان جواب نہیں ملا ایک چیز چل رہی تھی ہر لحاظ سے ideal نہیں ہوگی لیکن پاکستان میں کونسی چیز ideal ہوتی ہے آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں ملک میں stability تھی foreign relations ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے جس جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنہ نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں رول آور کر دی ہیں وہ کہاں سے آئے تھے کون لے کر آیا تھا لیکن وہ سب چیزیں بھولا کے پیٹرل پرائیسز کی جو بات ہے پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرل پرائیس کم کی عوام کو ریلیف اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں پیٹرل کی پرائیس کم کر دی اور انہوں نے ایسے کیا ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے شوقت ترین سمجھا سمجھا گے تھگ گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے پروونسے سے یہاں سے یہاں سے نہیں انسسٹینبل انسسٹینبل کر کے اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا اور دوسری بات یہ ہے چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا تو پھر حالات کو سنبھلتے ہیں حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے آج پاکستان کے یہ حالت ہے کہ آگے تین ماہ میں کیا ہونا ہے اگلے سال کیا ہونا ہے کسی کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ جو ایک محول بنا دیا گیا ہے اس کو دبائیں اس کو دبائیں اور دبا کس چیز کو رہے ہیں یہ جو خبروں پر کنٹرول ہو رہا ہے سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں میں میڈیا کو اس بات پہ ریپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں ان کو لایا کون ہے کس کی پناہ میں اشیرباد میں یہ آئے ہیں اور مقصد مقاصد کیا ہیں ان کو مہا لانے کے اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو سوات کا حالت ہے ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہیں لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سیچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل اس کی کوئی رپورٹج نہیں ہے سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ محول بنا ہو گیا اور کئی چیزیں ہیں جب پچھلی حکومت تھی جس کے میں واضح کر دوں ہم مدہ نہیں تھے جب کئی تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے لیکن ایک جو پروپوگینڈا کیا جا رہا تھا چائنہ سے تلقات خراب کر لیے ہیں سی پیک میں ابسٹرکشنز پیدا کی ہیں اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئے آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات میں حکومت کا نام نہیں لوں گا موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے کیا وہ شادماں ہیں اس پہ تین چار ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائے ہیں پر کسی کا دورہ تھا پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی بیجنگ گئے تھے فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا میں صرف یہ کہہ رہا کہ جو پروپگینڈا پہلے کیا جا رہا تھا چائنیز جہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے پاکستان کے سمت میں جا رہا ہے پاکستان کو اس کے سمت میں لے جایا جا رہا ہے بات یہ ٹھیک ہے یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تلقات خراب نہیں ہونے چاہیے کسی کے ساتھ بھی بیجا نہیں ہونے چاہیے پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشنشپ کو دی جا رہی ہے کس لیے دی جا رہی ہے تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں آگے آپ کچھ کر سکے سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم آج خاجہ عاصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے دیکھیں کہ کیسے کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بحسٹ پہ شباز گل نے یہ کیا کروانے والے فلان فلان تھے کیسے کیسے آپ باتیں کرتے ہیں خاجہ عاصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں نیشنل اسیمبلی میں ہیں وہ آپ سن تو لیں وہ اگر خاجہ عاصف کی سپیچ آیاز صادق کی سپیچ محترم نواز شریف کی گجرہ والا جلسے میں اور ایک دو اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ چھتی سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحسٹ پہ ہو رہا ہے اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے شباز گل نے الفاظ ارسپونسبل یا کیرلس استعمال کیے ہوں گے پر کوئی ڈکشنیر میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے اس سیڈیشن برپا کیا ہے اس نے پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنے مگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش آپ نے وہ کی یہاں پہ ایسی ایسی ماضی کے بارے میں ایک اور چیز ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں ایک پیٹرولیوم ایڈوائزر تھے ندیم بابر ساں قوم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا وہ کیا وہ کیا چیز بتا رہے تھے چین کے بارے میں ان کا تصور تھا پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں اس وقت جو سیچویشن یہ ہے ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے پر ہم ایک سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شباز شریف اور ان کی کابینہ اور حمزہ شباز کو لانا تھا مقصد کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا میرے خیال یہ الزام آپ شباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تو یہ آپ نے کر دی یہ سیچویشن آپ نے وہ ایک وہ سرکمسٹینسز آپ نے پیدا کیے لیکن آگے کیا ہونا ہے آگے کرنا کیا چاہتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح یہ کتنا بڑا ملک ہے بائیس کروڑ کی عبادی ہم کہتے ہیں آٹمی طاقت ہے نیوکلئر وی جسٹ ڈونٹ نو کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے no one knows what is going to happen اور یہاں پہ ایک نئی سیچویشن بن گئی ہے وہ کیا ہم نے create کی تھی پنجاب بائی الیکشنز میں سکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں جو نون لی کے ہمنوا جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ایک دو روز پہلے الیکشن سے ہم پہ تقریب ہم سے تقریباً لڑنے تک آگئے تھے انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے موں کو تم تک ہوگے اور موں سے ان کے یہ نکل گیا ہے result ہمارے پاس ہے پھر انہوں نے change کی اور یہ میں exaggerate نہیں کر رہا بارہ سیچے تو ہیں گنتی بارہ سے شروع ہو رہی تھی اب جو ہوا دو دن بعد با خدا وہ ہمارے لیے ہم جیسے ہوں کے لیے جن کا experience وہ راہ ہے یہ راہ ہے وہ راہ ہے یہ کیسے ہو گیا ہے وہ سارا کچھ جو تھا وہ سارا کچھ was thwarted by the people of Punjab by the people of Lahore تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے آپ اس پہ کیس لگا دیں اس پہ sedition کا کیس لگا دیں وہ تو علاج ہو گیا خاطر خواہ ہو گیا مخلوق لہور کا آپ کیا کریں گے مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے اور سب سے زیادہ شوق نونلی کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ how can this happen کے لہوریے اور لہور میں یہ چیز ہو جائے اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی result کا سمجھ آ جانے تھی لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے ویسی ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ training ہو رہی ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں ایک forge battle harden ہو جاتی ہے یہ آپ کے جلسوں سے یہ آپ کے یہ miraculous چیز ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا people's party کے دور میں نہیں ہوا بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا کہ صرف ایک الان آ جائے کہ چار دن بعد چھے دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ stage وہ سج جائے یہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا جو بچے کا باتے تھے جلسوں میں خواتین کا بات ہی تھی جلسوں میں آپ کے جلسوں میں families کی families آنے لگ پڑی ہیں اور اس قسم کی mobilization یہاں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور یہی چیز یہی چیز جو ہے اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے کیونکہ کسی script اور calculation میں یہ نہیں تھا script میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا شریفوں کا یہ رول ہوگا زرداری صاحب یہ کمالات دکھائیں گے وہ سب کچھ script میں تھا اس کا reaction کیا ہوگا موڈ آف the masses mood of the populace کیا بن چکا ہے ان کی کتابوں میں اس کا کوئی اندراج نہیں تھا اور یہی نی چیز ہے بھٹو صاحب چھوٹے لیڈر نہیں تھے personality بھی شخصیت بھی کرشماتی تھی party بھی تھی حکومت میں رہے تھے پر اس وقت کہ جو اکابرین تھے آسٹر و پار کے بعد بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا 302 کا مقدمہ کیا انجام ہمیں پتا ہے اور people's party سپریس ہو گئی اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ realities change نہیں ہوتی پنجاب people's party کا strong old تھا جب political engineering زیار ریجیم کی کی گئی تو پنجاب کا رنگ جو ہے political color change ہو گیا اور اسی میں پھر یہ شریف جو ہے ان کو لایا گیا لیکن آج حالات بدل چکے ہیں ایک یہ جنرل زیار کا پاکستان نہیں ہے ایک یہ وہ میڈیا نہیں ہے restrictions کے باوجود ایک جو نئی چیز آگئی ہے what is called social میڈیا جس میں آپ کے نوجوان جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو استعبال کرتے ہیں تو جو چیزیں تب possible تھیں 1970s اور 80s میں اگر کر سکیں تو آج کر دیں لیکن ممکن نہیں ہو رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جاگ پڑے ہیں جن sections of the population کو آپ نے جگا دیا ہے they were never participants in Pakistani politics the affluent neighborhoods of law اسلام آباد کراچی ان کا سیاست سے کیا تعلق ہوتا تھا یہ barricades پہ کب آتے تھے آپ کے جلسوں کا زوری ساڑھے گیارہ بارہ کے بعد شروع ہوتا ہے رات گئے کہاں خاندان جلسوں میں جا رہے ہوتے تھے لیکن آپ نے وہ چیز کر دی ہے and یہی اگر نیندے حرام ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ this was the factor جو کہ factor in نہیں ہوا تھا جو ان کی سمجھ سے باہر تھا اور اب جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کرتے ہیں وہ جو ہے وہ جو فنڈنگ کا کیس ہے فلانے کا کیس ہے وہ وہ ہے لیکن ایک بات دیکھیں آپ پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی جو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ خواہشات کا وہ دل چاک کر کے دیکھیں تو ہائے ہائے کیا خواہشات ہوگی خواہشات وہ صرف بند نہیں پا رہے ہاتھ نہیں پا رہے اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیوں کا ذکر یہاں پہ ہو سکتا ہے کیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا خواجہ عاصف نے کہا اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا وہ جو ہے نئے آرمی چیف کا پروسس ابھی تک بگن ہی نہیں ہوا الفاظ انہوں نے ایسے چوز کیے کہ ان سے تاثر ملتا تھا کہ اب اس کا تو ہم نے سوچا تک نہیں ہے ہمارے خیال میں نہیں ہے لندن کون جا رہا ہے ساتھ جانے والوں کے ساتھ کون گئے ہیں ملکاتوں کی افواہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں اب یہ ساری چیزیں جب آپ میڈیا پہ آپ کنٹرول کریں گے آپ قدگنیں لگائیں گے پھر افواہیں جنم لیں گے اور افواہوں کی طاقت سچی خبر سے بھی زیادہ پھر ہو جاتی ہے تو پورا ملک جو ہے افواہوں کے لپیٹ میں ہے کہ لندن جانے کیوں گئے تھے کیا کرنے گئے تھے عرفان صدیقی ہمارے دوست جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے سرسید سکول میں یہاں پڑھاتی بھی رہے ہیں بہتوں کے استاد رہے ہیں ابھی وہاں گئے ہوئے تھے ان سے کیا گفتگو ہوئی کیا وہاں پہ کرتے رہے اور ایک اور بات جو میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان ان سیکشنز کو گیلونائز کیا ہے آپ نے باہر کے ملکوں کو نہیں بکشا آپ نے لندن کو نہیں بکشا یہ جب سب کو پتا ہے جب یہ کابینہ یہاں سے گئی تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملنے تو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا تو پھر وہ تین گاڑیوں پیچھے سے لے جایا گیا اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوہ بڑے وہ کیارکٹر تھے ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا کوئی دوائی مل نہیں رہی دیکھیں میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ یہ ہوا تھا ایسے ایسے ہوا تھا لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے اس پاکستان کا سانیہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی ایک دو میورک پولیٹیشنز تھے لائک مل گلام جلانی وغیرہ عبدالولی خان وغیرہ نے کہا ویس پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں ایم آر ڈی وائنٹین ایٹی تھری میں کوشش کی سندھ کے چند ازلا تک مسدود رہی یہ جو ہے آپ کی جس قسم کی آپ کر رہے ہیں اور اب اس میں میں ٹوینٹی فیفت کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے یہ جو آپ آگست فورٹینٹھ کا جو جلسہ تھا لاہور میں اور کنٹراس دیکھیں وہاں اس کی رونک اس کی ایگزوبرنس اور دوسری طرف تھاک ہے ان کا شباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں کیابنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنلز who is interested in the national assembly nowadays who is interested in ministers یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا یہ نمائندے they are representatives of a past which has gone they have nothing to say آج کی بات آج کا لہجہ آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے یہ اس وقت historic moment پاکستان میں ہے دیکھئے ریولوشنز جب ہوتے ہیں کوئی چینج ہوتا ہے اس میں انتھوزیزم وہ ہوتا ہے بعد میں disenchantment بھی ہوتی ہے disillusionment ہوتی ہے لوگ ان کے ساتھ ان movements کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچاتا یہ وہ بات کی بات ہے یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب عشق میدان میں آپ کا قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کہ سوچ کے ساتھ کرتے ہیں اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا یہ یہ اور چیز ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں پر یہ جو وقت ہے یہ وقت آپ کا ہے اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے آپ نے اس قوم کی imagination collective imagination کو capture کر لیا یہ کچھ موقع ہے کچھ آپ کی ہمت ہے آپ کی party کی وہ ہے چیز پر آپ نے یہ کر لیا ہے ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا never seventy five years and this has been given to you now ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں i'm an ex army man میں فوج میرا ہوں میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے national mainstream سے یہ ہو i don't want کہ social media پہ فوج جو ہے target ہو اور جس قسم ان کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمنار کے بعد وہ ہوا وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے وہاں پہ جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیر خانہ ہے اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے وہ جسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا outfait تو وہاں سے وہ کر کے but i was shocked at the level of the گفتگو مجھے اپنے بھی نہیں ہے اپنے کمیز کا گام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے جو دکھ ہے at the level of the conversation کہ ہاتھ حولہ رکھیں یہ کریں وہ کریں زمناً ذکر عمران خان نہیں نہیں اس کی چھوڑ دیں وہ ختم ہو گیا ہے and i put the question i put the question کہ یار دیکھیں آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں and i asked شباز شریف کو and he said yes he said yes میں نے کہا ہوں really پھر میں نے recount کیا شباز شریف کی provincial government میں میں نے کہا اس نے کیا 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 تھا اس میں ایک دو تین میں یہاں پہ نہیں کہہ رہا سارا میں نے اسے بتایا but مجھے جو دکھ ہو رہا ہے at the level of thinking کہ جو میار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں دکھ اس چیز کا ہے دیکھیں ہم نے we have my generation ہماری first post partition generation we have played our innings for good or bad and mostly for the bad ہم کر چکے ہیں but جاتے جاتے we want to see a better partisan a normal country a thriving country جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو جوش اور جذبہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے باقی تو آپ پاکستان میں دیکھے تو دل بیٹھ جاتا ہے آپ کہتے ہیں کیا ہے یہ بھی قدرت کی مربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دے تو وہ ہی اچھا ہے وہ جو ایک سپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی ہم نے کہا بس نہیں ہوتی لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے اور جب بیسیشنز باہر سے آپ نے کوئی سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا یا یہ اس کا ریاکشن ہوگا یا عوام میں اس کا کیا ہوگا تو جب ہوا تو آپ میں قولٹیز پہلے بھی تھی but now this is something جیسے وہ فینکس ہے وہ آتی ہے نئے رنگ میں نئے روپ میں نئے قدموں کے ساتھ یہ بھی خدا کا کرنا ہے دعا صرف یہ ہے کہ let this prove we hope pray ہے دعا ہے کہ this should prove good for پاکستان کہ جو ہم پاکستان میں despondency despondency دیکھتے ہیں کچھ نہیں کیا بنے گا آگے ہم کیا جائیں گے اسی میں سے اسی turmoil میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی embodiment اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کی embodiment جس کے representative آپ ہیں اللہ آپ کو طاقت اور دے اور پاکستان کو آپ آگے لے کر جائیں